بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنے لوگ اب تک پاکستان فسے وے پاکستانیوں کو پاکستان لیا گیا یہ سب ڈیٹیلز بتاؤں گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سنی اپ ڈیٹس آب تک پہنچتی رہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہے پہلے جارہ ہزار لوگوں کو پاکستان لیا جائے گا توٹل جو تعداد ریجسٹریشن کی ہے وہ تریسٹھ ہزار لوگوں نے کروالی ہے سکسٹی تھری تھاؤزن لوگوں نے پاکستان آنے کے لیے ریجسٹریشن کروائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جس میں سے ہم لوگوں کو سب سے پہلے جو لے کے آئیں گے وہ یارہ ہزار وہ لوگوں کو لے کے آئیں گے جو ٹوریس ویزے پہ گئے تھے ویزر ویزے پہ گئے تھے ادھر فس کے رہے گئے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں خرچہ نہیں ہیں اور دوسرے نمبر پہ ان کو لائے جائے گا جو نوکیوں سے فار ہو چکے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی اور پھر بائی سٹیپ بائی سٹیپ اور ان کا کہنا ہے کہ اب تک ہم اٹھائی سو لوگوں کو فسے پاکستانیوں کو پاکستان میں لے کے جا چکے ہیں اور مزید انہوں نے کہا کہ اب اب جو فلائرز کا شیڈول ہے اس کے مطابق پاکستان لے کے جائے جائے گا اور یہ ان کی تھوڑی سی اپ ڈیٹس تھی میں نے کہا اب تک پہنچا ہوں اور جو ہے آہ 63 ہزار جو ہیں انہوں نے جسٹریشن کروالی ہے اٹھائی سو اور اس کے علاوہ جو ہے 53 جو ہے انہوں نے تریپن جو ہے وہ لاشوں کو پاکستان لائے گئے لیکن ان کو کرونا نہیں تھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مزید اور بھی اہودر لاشیں موجود ہیں جن کو لانے کی تیاری کی جاری ہے تو بارل یہ اپ ڈیٹس ہی میں نے کہا آپ تک پہنچا ہوں اور میں آپ کے لیے جو ہے یہی دعا ہے میری اور یہی کہوں گا سب کو کہ پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہے تکلیف میں ہیں اور وہ واقعہ سانا چاہتے ہیں رمضان کے روزے اپنے گھرولوں کے ساتھ منانا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اور عید اپنے گھرولوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں زیاری بات ہے ان کے پاس نوکری بھی نہیں ہے پیسے بھی نہیں ہے رینڈ دینے کے پیسے نہیں ہے کھانے کو پیسے نہیں ہے بڑے تکلیف میں ہوتارا ان کے لیے جلد سے جلد انتظام کریں اور جو دبائی میں موجود ہے پاکستانی وہ بھی ان کی ایک دوسرے جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ ایک دوسرے کی پاکستانیوں کے مسلمانوں کی مدد کریں اللہ آپ سے راضی ہوگا اور اپنا خیار رکھیں السلام علیکم